موسیقی خواتین عزرات کیتھلک ٹی وی کے پروگرام کرسچن رائزنگ سٹارز میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کرسچن رائزنگ سٹارز پاکستان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم اپنے مسیحی نوجوانوں کو متعرف کرواتے ہیں ان کی خوبیوں کو ان کی انرزیز کو وہ سارے ٹیلنٹس جو خدا نے انہیں عطا کیے ہیں تاکہ لوگ انہیں جان سکیں اپریشیٹ کر سکیں اور وہ آگے بڑھ سکیں اور ترقی کر سکیں کرسچن رائزنگ سٹارز کا ایک اور بڑا مقصد یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں کے سامنے وہ رول موڈلز بھی رکھے جائیں جو کسی بھی فیلڈ میں بہت اچھی کارکردگی کر رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں انہوں نے اپنا نام بنایا ہے نام کمایا ہے تاکہ وہ جو انہیں دیکھتے ہیں وہ بھی موٹیویٹ ہوں وہ بھی انسپیریشن لیں اور پھر اسی طرح یہ دیپ سے دیپ جلنے کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اسے شیئر کیجئے گا اور اسے سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہمارے نوجوانوں کے یہ ٹیلنٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں ہمارے نوجوان بھی برکت پائیں اور آپ بھی برکت پائیں اور پوری قوم برکت پائیں آج ہمارے ساتھ تین ہمارے نوجوان موجود ہیں تینوں ہی گاتے بھی ہیں اور موزیشنز بھی ہیں دی آر سنگرز ایز ویل ایز موزیشنز میں آپ تینوں کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے ساتھ گٹار پر ہیں شارون رفیق اور باجے پہ سنیکا انور اور تبلے پہ سنگت کر رہے ہیں شماؤن انور آپ تینوں کو ویلکم خوش آمدید جی آیا آپ تینوں نے رائزنگ سٹارز میں حصہ لیا اور کسی نہ کسی سٹیج پر آپ آگے بڑے پہنچے شماؤن آپ کو کیسا تجربہ لگا تھا کرسچن رائزنگ سٹارز کا سر بہت ہی خوبصورت یہ ایکسپیرینس تھا میرے لیے اور میری جندگی کا سب سے پہلا اتنا بڑا پلیٹ فارم تھا میرے لیے سنیکا آپ نے کرسچن رائزنگ سٹارز میں حصہ لیا آپ کے لیے سیکھنے کا کیا موقع تھا بسیکلی مجھے گائیکی کا پتہ ہی رائزنگ سٹارز ہے چلا کہ سر کو سمجھنا کیسے گانتے ہیں کیسے پر فارم کرتے ہیں پہلے میں گایا ضرور کرتے لیکن کیاک ٹی وی کے رائزنگ سٹار شو میں 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 نے بہت کچھ سیکھا اور آج جو بھی ہوں میں کیاک ٹی وی کی وجہ سے رائزنگ سٹار کی وجہ سے اور ہمارے جتنے بھی ٹیچرز تھے سر آمیر فیصل بھائی پادر مورس سلال سب سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور یہ میرے لیے بہت بڑا پلیٹ فرم تھا بہت بڑی کوشش تھی میرے لیے کہ میرے جیسے لوگ آگے آئیں اور پدام کے کلام کو آگے پھیلا سکیں شرون آپ نے شاید جوئن کیا تھا لیکن آپ کی ایکزیم تھے یا کچھ تھا کہ آپ اس کو جاری نہیں رکھ پائے تھے پہلی بات یہ کہ جب میں اس پلیٹ فرم پر آیا تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت اچھے استاد ملے لیکن چند مصروفیات کے وجہ سے میرے ایکزیم تھے جس کی وجہ سے اس کو میں کنٹینیو نہ کر سکا لیکن میں نے مس کیا کیونکہ ہم جب اس پلیٹ فرم پر آتے ہیں تو ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں کئی بار ہم گھر پر بیٹھ کر گاتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں چلتا لیکن جب ہم اس پلیٹ فرم پر آتے ہیں اور میں بہت شکر گزاروں خدا ان کا کہ خدا نے آپ کو نعمت یہ توڑا دیا ہے کہ آپ نوجوانوں کو متعارف کرواتے ہیں اور ان کو آگے لے کر آتے ہیں اور ان کے لئے بڑا سیکھنے کا موقع ہوتا ہے تو میری جتنے بھی سن رہے ہیں نوجوان ان سب سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی یہ آپ کے پاس موقع ہے آپ ضرور جوئن کریں تاکہ آپ خدا میں اور بھڑ سکیں سنیکہ میں آج کا پروگرام جو ہے یہ گیتوں کا پروگرام ہے آپ کچھ سنائیں گے نیچرلی گیت بھی سنائیں گے اور میوزک بھی سنائیں گے ہر ایک انسان کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے مجھے آج بھی گیتوں سے پہلے ضبور پسند ہیں کیونکہ وہ آپ کی روح کو ایسی پروان دیتے ہیں جو واقعی خدا کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے آج میں چاہوں گا کہ آپ کسی ایک ضبور کے ساتھ گیتوں کا یہ پروگرام جو ہے وہ شروع کریں جی ضرور میں ضبور چراسکی کہوں گی خدا وندہ تولش کراندہ خدا خدا وندہ تولش کراندہ خدا ہے خدا وندہ تولش کراندہ خدا ہے خدا وندہ تولش کراندہ خدا ہے بنائیوں نے بہتا لے رہنے دی جا ہے بنائیوں نے بہتا لے رہنے دی جا ہے خدا بننا تو خدا وندہ تولش کراندہ خدا ہے موسیقی 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 جدو ہنڈیے پہلے چھلے دی بارش انہوں برکتا نہ لے لے چھپا ہے انہوں برکتا نہ لے لے چھپا ہے خدا وندہ تولش کراندہ خدا ہے موسیقی سنیتا تینکی ویری مچ آپ نے بہت اچھا گایا اور یہ زبور واقعی اس کو ہم کہتے ہیں زیارتی زبور ہے جب لوگ یرشلن میں زیارت کرنے جاتے تھے تو وہ ٹولیوں میں جاتے تھے ٹھیک ہے اور ٹولیوں میں جاتے تھے تو گھیت گاتے جاتے تھے اور یہ اچھراسی زبور جو ہے نا یہ اسی زیارتی زبوروں کا ایک خوبصورت زبور ہے اور آپ نے تو اس میں وہ جو کیا ہے سرگم ایڈ کر کے تو اس کو اور خوبصورت بنا دیا ہے تینکیو سو مچ سنیکہ نے بہت اچھا گایا ہے شمون اب آپ کی باری ہے دیکھتے کونہ پہلے ایک مل کے گال ہو ذرا جی ضرور سر کیلے کیا گائیں گے آج مل کے کیا گائیں گے ہم پاکستان کے لئے ایک خوبصورت نگمہ گانے کی کوشش کریں گے گیت کی شکل میں اور پاکستان اور سارے جہان کے لئے اس کی برکت چاہیں گے خدا کی برکت چاہیں گے یہ تو بہت اچھی بات ہے جب سے یہ کرونا شروع ہے تو پوری دنیا کے جو فنکار ہیں وہ اپنے اپنے ملک کے لئے ایک برکتکار ہیں جس کو ہم حارون کی برکت کہتے ہیں پاکستان میں بھی جو حسانہ بینڈ والے ہیں یا ان کے ساتھ مل کر انہوں نے گایا ہے اور ایک ہی طرز میں پوری دنیا میں یہ گایا گیا ہے لیکن اچھا ہے کہ آپ ایک عقید کی صورت میں یہ برکت گائیں گے تو شروع کیجئے گا سن لو میری بہنوں ملے کر دعا کرے ہم ملے کر دعا کرے ہم پاکستان کے لئے سارے جہان کے لئے پاکستان کے لئے سارے جہان کے لئے سن لو میرے بھائیوں سن لو میری بہنوں سن لو میرے بھائیوں سن لو میری بہنوں ملے کرنی موسیقی سنلو میرے بھائیو سنلو میری بہنو سنلو میرے بھائیو سنلو میری بہنو موسیقی 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 اس پریشانی میں آپ نے پاکستان اور دنیا کے لیے برکے چاہیے میں آپ کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں شارون آپ بھی گاتے ہیں کہ صرف میں اپنے چرچ میں ورشیپ لیڈر ہوں اور تبلہ بھی بجاتا ہوں اور گٹار بھی اور ہارمونیم بھی آچھا تو آج گٹار کے ساتھ گائیں گے کہ ہارمونیم کے ساتھ گائیں گے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بہن اور بھائیوں کے ساتھ مند کر گاؤں کیونکہ گٹار بجاتے تو مجھے سب نے سنے لیکن میں ان کے ساتھ مل کر جانا چاہتا ہوں آپ دونوں میوزک بجائیں گے اور شارون آپ کے ساتھ مل کر گائیں گے جی ضرور بس یسو دے وال ہی تُو تکنا بس یسو دے وال ہی تُو تکنا پینا رب تے یقین تے نو رکھنا تیرا دیوتا تیرا دیوتا تیرا دیوتا نا ہووے کوئی ہور ہوئے مکھو حالے نو یادانا را بول ہوئے تیرا دیوتا نا ہووے کوئی ہور ہوئے مکھو حالے نو یادانا را بول ہوئے او بڑے دکھ سکھ زندگی چھ اونگے او تیرے اپنے پر آئے ہو جانگے تیرے اپنے پر آئے ہو جانگے کی تے جاوی نا بندے او دو ڈول ہوئے مکھو حالے نو یادانا را بول ہوئے مکھو حالے نو یادانا را بول ہوئے مکھو حالیل یدنر بھولوی شمان سنیکہ کو بھی سن لیا دونوں کو کتھے بھی سن لیا شارون کو بھی سن لیا اب آپ بھی تو کچھ اکیلے کریں جی ضرور فادر جا گائیں گے میں ایک گیت گاؤں گا روو اچھے گاما کے خوشیاں منا بانگے یسو تیرے دردو نجات لے کے جامان کیونکہ جیسا آج کل حالات چل رہے ہیں کرونا کے چلیں یہ خوشی کا پیغام ہی میری طرف سے تو جی آئی جی ضرور تیرے جے وٹے کم کر کوئی نی سکدہ تیرے جے وٹے کم کر کوئی نی سکدہ اسی تیرے دردو نجات لے کے جامانگے اسی تیرے دردو نجات لے کے جامانگے 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 میں آپ تینوں کا دل کے گرائیوں سے شکریہ دا کرتے ہیں آپ نے بہت اچھا گایا ہے اور میرا ایمان ہے کہ لوگوں نے اس کے وسیلے سے بہت برکت بھی پائی ہوگی اور خاص کا جو نوجوان ہمارے ابھی بہت اچھے اچھے گیت گانے والے خدا کی تعریف کرنے والے آرہے ہیں آپ ان کے لیے ایک رول موڈل بھی بنیں گے کیونکہ خدا نے آپ کو بہت برکت دی ہے کہ آپ میوزک بھی بجا سکتے ہیں اور اچھا گاہ بھی سکتے ہیں اور یقینی طور پر ہمیں اب اس وقت بہت سارے اچھے گیت گانے والے بھی اور میوزک بجانے والوں کی ضرورت بھی ہے میری دعا ہے کہ خدا آپ تینوں کو بہت برکت دے گوڈ بلیس یو خواتین و حضرات کرسٹین رائزنگ سٹارز ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو نہ صرف ایسے نوجوانوں کے لیے آپ کے لیے بھی ہے جو سن رہے ہیں وہ نوجوان جن کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہو سنگی کا نہیں اس کے علاوہ بھی آپ اچھے پلیئر ہوں آپ کسی بڑی فیلڈ میں کوئی بڑی کامیابی پائی ہے آپ نے آپ ضرور ہمارے ساتھ رابطہ قائم کیجئے گا ایک ریکوست ہے جو میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کرسٹین رائزنگ سٹارز پاکستان یہ کیتلک ٹی وی کا ایک پروگرام ہے ایک ریکوست ہے جو میں آپ سب سے کرنا چاہوں گا کہ کیتلک ٹی وی پاکستان اور کرسٹین رائزنگ سٹارز پاکستان دونوں یوٹیوب پر بھی موجود ہیں اور فیس بک پر بھی موجود ہیں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ہیں تو ہمارا چینل کرسٹین رائزنگ سٹارز اور کیتلک ٹی وی پاکستان ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں اور جب سبسکرائب کریں تو بیل بجانا نہیں بھولنا ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پروگرام ہوں آپ تک ضرور پہنچیں سو پلیس سبسکرائب آور چینل شیئر آور پروگرامز اور فیس بک پہ بھی ہمیں فالو کیچئے گا گاڈ بلیس یا موسیقی موسیقی موسیقی